آپ کو بتائیں نہم و دہم جماعت کا ایک پیپر کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب بورٹ کمیٹی چوئرمین نے اہم فیصلہ کر لیا اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا الگ الگ پیپر نہیں ہوگا نہم جماعت میں اسلامیات کا ایک سو نمبر کا پرچہ ہوگا دہم جماعت میں مطالعہ پاکستان کا ایک سو نمبر کا انتحان ہوگا فیصلے کا اطلاعہ دوہزار پچیس میں نوی جماعت سے ہوگا کنٹرولر امتحانات نے پنجاب ٹیکس بک بورٹ کو مراصلہ بھیجوا دیا ہے آئندر سال مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی کتابیں نئے فیصلے کے مطابق تیار کی جائیں گی یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں نہم و دہم جماعت کا ایک پیپر کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب بورٹ کمیٹی چیئرمین نے اہم فیصلہ کر لیا اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا الگ الگ پیپر نہیں ہوگا نہم جماعت میں اسلامیات کا سو نمبر کا پرچہ ہوگا جبکہ دہم جماعت میں مطالعہ پاکستان کا سو نمبر کا امتحان ہوگا فیصلے کا اطلاع دوہزار پچیس میں نوی جماعت سے ہوگا اور کنٹرولر امتحانات نے پنجاب ٹیکس بک بورٹ کو مراصلہ بھیجوا دیا ہے آئندر سال مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی کتابیں نئے فیصلے کے مطابق تیار کی جائیں گی یہاں آپ کو بتا رہے ہیں دہم جماعت میں مطالعہ پاکستان کا سو نمبر کا امتحان ہوگا جبکہ نہم جماعت میں اسلامیات کا سو نمبر کا پرچہ ہوگا پنجاب بورٹ کمیٹی چیئرمن نے اہم فیصلہ کر لیا ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا الگ پیپر نہیں لیا جائے گا فیصلے کا اطلاع دوہزار پچیس میں نوی جماعت سے ہوگا کنٹرولر امتحانات نے پنجاب ٹیک بوز بورٹ کو مراصلہ بھی بجوا دیا ہے نہم اور دہم جماعت کا ایک پیپر کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا الگ الگ پیپر نہیں ہوگا نہم جماعت میں اسلامیات کا سو نمبر کا پرچہ ہوگا جبکہ دہم جماعت میں مطالعہ پاکستان کا سو نمبر کا امتحان لیا جائے گا آئندر سال مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی کتابیں نئے فیصلے کے مطابق تیار کی جائیں گی علیشپاہ آصف ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے علیشپاہ بتائے گا ہم فیصلے کے حوالے سے جی بالکل نوہم اور دہم جماعت کا ایک پیپر کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سنجاب پورٹ کمیٹی چیئرمن نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا جو نوہم اور دہم جماعت میں الگ الگ پیپر ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا نوہم جماعت میں اسلامیات کا سو نمبر کا پیپر لیا جائے گا جبکہ دہم جماعت میں مطالعہ پاکستان کا سو نمبر کا امتحان ہوگا اور یہ جو فیصلہ ہے یہ دو ہزار پچیس میں جو امتحانات ہوں گے ان میں لاغو کیا جائے گا یعنی اس سال جو امتحان دیں گے بچے وہ پرانے ہی پیکٹن کے مطابق امتحان دیں گے سنٹرولر امتحانات لہور تعلیمی بورڈ نے پنجاب ٹیس بک بورڈ کو یہ مراصلہ جو ہے بزوار دیا ہے آئندہ سال سے مطالعہ پاکستان اسلامیات کی کتابیں نئے پیسلے کے مطابق تیار کی جائیں گی مگر جو اس پیشن کے بچے ہیں وہ اپنے اپنے پیپر پچھلے پیٹرن کے مطابق دیں گے تو سکولوں میں بھی اسی لحاظ سے تیاریاں کی جائیں گی اور تمام سکول بورڈ میں یہ مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ہدایات بھی ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کو جاری کر دی گئی ہیں ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں علشوہ آصف ہمارے ساتھ موجود تھی دہم جبات میں مطالعہ پاکست سو نمبر کا امتحان ہوگا اور نہم جبات میں اسلامیات کا سو نمبر کا پرشاہ ہوگا فیصلے کا اطلاق دوہزار پچیس میں نوے جماعت سے کیا جائے گا کنٹرولر امتحانات نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کو مراصلہ بھیجوا دیا ہے جبکہ آئندہ سال مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی کتابیں نئے فیصلے کے مطابق تیار کی جائیں گی نہم اور دہم جماعت کا ایک پیپر کم کرنے کا فیصلہ پنجاب بورڈ کمیٹی چوئے میں نے اہم فیصلہ کر لیا ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا الگ الگ پیپر نہیں لیا جائے گا